سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلیل امامال عزیز طلبہ قصص نبیعین جلد اول سبق نمبر پانچ کے درس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سبق نمبر پانچ ہم شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ سبق نمبر پانچ ہے من فعلا حاضر پانچ کا مطلب ہے الدرس الخامسو الدرسو کے معنی سبق خامس معنی پانچ ہوا الدرس الخامسو پانچ ہوا سبق من فعلا حاضر من معنی کون کس نے من معنی کون کس نے فعلا معنی کیا حاضر معنی یہ سوالی ہے نشان من فعلا حاضر یہ کس نے کیا یعنی یہ حرکت کس نے کیا کونسی حرکت مندل میں سارے بتوں کو توڑ دیا بڑے بت کے گردن میں کلحالی لڑکا دیا یہ حرکت کس نے کیا کس نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام من فعلا حاضر یہ کس نے کیا وَرَجْعَنْ نَاسُو کل میں گئے تھے میلے میں گئے تھے وَاوَسْلِ وَدَخَلُوا فِي بَيْتِ الْأَسْنَامِ دَخَلَا دَخَلَا دَخَلُوا فِي الْمَازِی مَعْرُوف مُسْبَتْ وَهْ دَخِلُوا فِي بَيْتِ الْأَسْنَامِ بَيْتِ مَعْرِ جَمْعَبُیُوتْ اَسْنَامِ وَاوَسْنَامِ وَرَجْعَنْ نَاسُو اور لوگ واپس ہوئے وَدَخَلُوا فِي بَيْتِ الْأَسْنَامِ وَرَجْعَتِ الْأَسْنَامِ اور بُتوں کے گھر میں داخل ہوئے وَأَرَادَ النَّاسُ ارَادَ يُرِيدُ ارَادَتًا مَعْنِ ارَادَ کرْنَا قَصْد کرْنَا بَایِفَالِسَهِ فِي الْمَازِی بَایِمْزَكَّرْغَائِبُ بَایِفَالِسَهِ ارَادَتًا وَأَرَادَ النَّاسُ اَنْ يَحْجُدُوا لِلْأَسْنَامِ ان حرف ناسب ہے حروف ناسبہ در فِي الْمُزَارَة میں سے ہے فِي الْمُزَارَة کے آخری حرف پر داخل ہو کر نون رابی کو گرا دیا اصل کیا عبارت تھی اَسْجُدُوا نَا نون کو گرا دیا نون رابی وَأَرَادَ النَّاسُ اور لوگوں نے ارادہ کیا اَنْ يَسْجُدُوا اَنْ يَسْجُدُوا لِلْأَسْنَامِ وَأَسْجُدُوا لِلْأَسْنَامِ تیوہار کا دن تھا یوم مانے دن جمع ایام عید مانے تیوہار جمع آیاد خوشی اور لوگوں نے بطوں کو سجدہ کرنا چاہا اس لئے کہ وہ عید کا دن تھا وَأَسْجُدُوا لَاقِنَّتْ تَعَجُدُوا لَاقِنْتْ 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 تَع لیکن لوگوں نے تعجب کیا لوگوں کو حیرت ہوئی و دہشو دہشا دہشا دہشو معنی خوف زدہ ہونا دہشو وہ خوف زدہ ہو گئے در گئے گھبر آ گئے فیلمازی معروح مصبع جمع مذکر غائر باب سمیان مادہ دال حاشین و تأصفا ناس و غدبو تأصفا اس نے افسوس کیا اس نے افسوس کیا فیلمازی معروح مصبع سیگا واحد مذکر غائر تأصفا یتعصفو تعصفان تأصفا یتعصفو تعصفان کے معنی افسوس کرنا باب تفعو سے مادہ حمزہ سینفا و تأصفا ناس اور لوگوں نے افسوس کیا و غدبو اور ناراض ہوئے غدبا باب سمیان سے غدبا غدبا غدبو و تأصفا ناس اور لوگوں نے افسوس کیا لوگوں کو افسوس ہوا و غدبو اور ناراض ہوئے غصہ ہوئے قالا قالا قالو لوگوں نے کہا قالا قالا قالو لوگوں نے کہا فیلمازی ہے اور باب نصرہ سے لوگوں نے کہا من فعلہ حاضر یہ حرکت کس نے کی ہے یہ کام کس نے کیا ہے بی آلیہ دینا با معنی سے حرف جار آلیہ معنی معبودوں ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے قالو لوگوں نے کہا قالو لوگوں نے کہا کیا کہا لوگوں نے کہا سمینا فتن سمینا فتن ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے سمیتو سمینا جمع متکلم ہے فیلمازی ہے فتن معنی نوجوان جمع فتیانن اور فتیتن یادکورو ہم زکرہ یسکرہ معنی وہ یاد کرتا ہے زکرہ یسکرہ وہ یاد کرتا ہے وہ یاد کرتا ہے قالو لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا کیا کہا سمینا فتن ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے یادکورو ہم جو ان معبودوں کا ذکر کر رہا تھا جو ان معبودوں کا ذکر کر رہا تھا یقالو لہو ابراہیم قالا یقولو سے یقالو مزارہ مجہود وائنو ذکر وائن باب نصرہ قالا یقولو قالو کہا جاتا ہے لہو ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل جسے ابراہیم کہا جاتا ہے قالو لوگوں نے کہا سمینا فتن ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے یادکورو ہم جو ان معبودوں کا ذکر کر رہا تھا قالو لہو ابراہیم جسے ابراہیم کہا جاتا ہے قالو لوگوں نے کہا آنتا فعلتا لوگوں نے کہا یعنی لوگوں نے ابراہیم سے پوچھا آنتا آمانے کیا حرف استفام آنتا مانے تُو زمین آنتا فعلتا بے آلیہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کیا تُو نے کی ہے کیا تُو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے یا ابراہیم اے ابراہیم قالا ابراہیم نے کہا نہیں بل فعلہو کبیرہم کبیرمانے بڑا صفت کا سیگا ہے جماعت کے بعد بل فعلہو کبیرہم بلکہ ان کے بڑے نے یہ حرکت کی ہے قالا ابراہیم نے کہا ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہو کبیرہم بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے فسعلوہم تم ان سے پوچھ لو اسعلا 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 تم پوچھ لو سعلا فی الماضی یسعلا فی المدارہ اور فی الامر اسعلا اسعل واحد مذکر حاضر اسعلا اسعلا اسعلو تم ان سے پوچھ لو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم معبودوں سے پوچھ لو فعل امرکہ سے گا ہے جماع مذکر حاضر ہے جماع مذکر حاضر ہے اور با فتحہ سے سین حمزہ لامسہ علاماتہ اگر وہ بولتے ہیں اگر وہ بولتے ہیں یا بولیں گے وَكَانَ جانتے تھے بے شک بہت پتھر ہیں وَكَانُ يَعْرِفُونَ اور لوگ جانتے تھے پہ جانتے تھے بے شک پتھر لا تسمو نہ سن سکتے ہیں وَلَا تَنْتِقُ اور نہ بول سکتے ہیں وَكَانُ يَعْرِفُونَ اور لوگ جانتے تھے اَنَّ سَنَمَ الْأَكْبَرَ اَكْبَر مانے سب سے بڑا اَنَّ سَنَمَ الْأَكْبَرَ اَعْزَن مانے بھی اور بے شک بڑا بُت بھی پتھر ہے اور لوگ جانتے تھے وَكَانُ يَعْرِفُونَ اور لوگ جانتے تھے اَنَّ سَنَمَ الْأَكْبَرَ اَيْزَن حَجَرُون بے شک بڑا بُت بھی پتھر ہے بے شک بڑا بُت بھی پتھر ہے وَأَنَّ سَنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ اَنْيَمْ شِيَا وَيْتَحَر فَيْلْمُذَارَ مَنْفِي وَأَيُمْ ذَكَّرْ غَيْبَ قَدَرَ یَقْدِرُ قُدْرَةً مَعنی طاقت رکھنا بَاوزَرْبَ مَادْدَ قَافْ دَلَرَ اور بے شک بڑا بُت نہیں طاقت رکھتا ہے اَنْ يَمْشِيَا کی وہ پیدل چلے مَشَا يَمْشِي کی مَعنی پیدل چلنا مَشَا يَمْشِي مَشِيًّا مَعنی پیدل چلنا فِيْلْمُذَارَ هَيْتَحَرْقَ غَيْبَ بَاوزَرْبَ یَتَحَرْقَ مَعنی وہ ہلتا ہے وہ حرکت کرتا ہے وہ جنبیش کرتا ہے فِيْلْمُذَارَ وَأَيْتَحَرْقَ غَيْتَحَرْقَ تَحَرْقَ یَتَحَرْقَ تَحَرْقَ مَادْدَ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ پیدل چلے اور حرکت کرے سلیستر جمع ہوگا اور بے شک بڑا بوت نہ چلنے کی طاقت رکھتا ہے نہ ہلنے کی وَأَنَّ سَنْمَلْ أَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ اَنْيَقْسِرَ الْأَسْنَامَ اور بے شک بڑا بوت لَا يَقْدِرُ وہ طاقت نہیں رکھتا ہے قدرت نہیں رکھتا ہے اَنْيَقْسِرَ الْأَسْنَام کہ وہ بوتوں کو توڑے قَسَرَا يَقْسِرُ بَاقْزَرَبَا سے فِي الْمُزَارَا اس سے پہلے سبب نمبر ایک میں آ چکا ہے مَنْ قَسْرَ الْأَسْنَام اور بے شک بڑا بوت بوتوں کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے فَقَالُوا لِبْرَاهِيمَ لوگوں نے ابراہیم سے کہا قَالَا قَالَا قَالُوا لَوگوں نے کہا لِبْرَاهِيمَ ابراہیم سے فِي الْمُزَارَا وَاہِمُزَكْتَرْ حَادِث عَلِمَا يَعْلَمُوا عِلْمًا مَانِ جَانْنَا نَالِقْ حَاسِلْكَرْنَا باب سمیع مَا دَا عَيْنْ لَا مِنْ انتا تعلم تو جانتا ہے اَنَّسْ اَنَّ الْأَسْنَامَا لَا تَنْتِقُو بے شک بوت لَا تَنْتِقُو بول نہیں سکتے ہیں پہلہ عبراہیم ابراہیم نے کہا فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَسْنَامَا کیفہ ماننے کس طرح حرف استفام فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَسْنَامَا تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو کیوں کرتے ہو وَإِنَّهَ لَا تَزُرُّ وَلَا تَنْفَا اور بے شک یہ بوت لَا تَزُرُّ نَا نُقْسَان پہنچا سکتے ہیں وَلَا تَنْفَو اور نہ نفع دے سکتے ہیں ذرہ یا ذرہ یا ذرہ سے لا یا ذرہ لا یا ذرہ لا یا ذرہ لا یا ذرہ نہ لا تَزُرُّ وہ نُقْسَان نہیں پہنچاتی ہے وہ تکلیف نہیں دیتی ہے فِلْمُدَارَ مَعْرُمْ مَنْفِی سِيگا وَاہِن مُونَسْ غَائِب بَاقْ نَسْرَ مَادَة زَاد لا تَنْفَو فَائدہ نہیں پہنچاتی ہے یہ بھی فِلْمُدَارَ مَنْفِی ہے وَاہِن مَنْسْ غَائِب ہے بَاقْ فَتْحَا نَفَعَا يَنْفُ نُونَ فَاعِن مَادَة فَقْ وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَسْنَامَا اور تم لوگ بتوں سے کیسے مانگتے ہو تسألونا تم سوال کرتے ہو وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَسْنَامَا اور تم بتوں سے سوال کیسے کرتے ہو وَإِنَّهَا لَا تَانْتِقُرْ بِشَكِيْفُتْ نَا بُور سکتے ہیں وَلَا تَسْمُ اور نَا سُن سکتے ہیں الَا تَفْحَمُونَ شَيْعَ آمانے کیا لا مانے نہیں تَفْحَمُونَ مَانے تم سمجھتے ہو مزارہ منفی ہے شیعہ مانے کچھ الَا تَفْحَمُونَ شَيْعَ کیا تم کچھ نہیں سمجھتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو سوج بوجھ نہیں رکھتے ہو فَهِمَا يَفْحَمُوا بَابْ سَمِعَا سے مَادْدَا فَاحَامِيم لا تَفْحَمُونَ مُزارہ منفی جو مزکر حادی رہے اور لا تَعَقِلُونَ فِي الْمُزارہ مَعروف فِي الْمُزارہ مَعروف منفی جو مزکر حادی بَابْ ذَرْبَا اَقَلَا يَاقِلُوا اَقَلًا مانے سمجھ بوجھ رکھنا وَسَكَتَنَّا سَكَتَا وَخَامُوش ہو گیا چُپ ہو گیا سائلنٹ ہو گیا سکتا فِي الْمَادِي سَكَتَا سَكَتَا سَكَتُو گردان کر سکتے ہیں آپ سکتا وخاموش ہو گیا فِي الْمَادِي مَعروف مُصْبَتْ وَاحِدُ مُذَكَّر غَائِبْ بَابْ نَسَرَا مَادْدَا سِنْكَافْتَا وَسَكَتَنَّاس اور لوگ خاموش ہو گئے وَخَاجِلُو خَاجِلَا خَاجِلَا خَاجِلُ شرمندہ ہو گئے نادم ہو گئے پشیما ہو گئے وَخَاجِلُو اور لوگ شرمندہ ہو گئے اور کوئی جواب نہیں پایا سبق نمبر پانچ کا عزیز طلبہ تبارہ ترجمہ آپ دیکھئے مَن فَعْلَ هَادَا یہ حرکات کس نے کی ہے یہ حرکات کس نے کی ہے وَرَجَعَنْ نَاس اور لوگ واپس ہوئے وَدَخَلُوا فِي بَيْدِ لَسْنَام اور بُتوں کے گھر میں داخل ہوئے وَعَرَادَ النَّاسُ وَعَيْنَا جِدُ لِلَسْنَام اور لوگوں نے بُتوں کو سجدہ کرنا چاہا لِأَنَّهُ يَوْ مُعِيدٍ اس لئے کہ وہ عید کا دن تھا خوشی کا دن تھا وَلَاکِن تَعْجَبَنْ نَاس اور لیکن لوگوں کو تاجب ہوا لوگ حیرت میں پڑ گئے وَدَخَلُوا فِي بَيْدِ لَسْنَام وَتَعْسَفَنْ نَاس لوگوں نے افسوس کیا لوگوں کو افسوس ہوا وَغَدِبُوا وَنَارَاضُ وَرْغُسَّةُ وِي قَالُوا لوگوں نے کہا یعنی پوچھا مَنْ فَعَلَحَادَ بِعَالِحَدِنَا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے قَالُوا لوگوں نے کہا سَمِعْنَا فَتَن ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان معبودوں کا ذکر کر رہا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے قَالُوا لوگوں نے کہا اَنْتَ فَعَلْتَ حَادَ بِعَالِحَدِنَا اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے قَالَا ابراہیم نے جواب دیا ابراہیم نے کہا نہیں بَلْفَعَلَهُ قَبِيرُهُمْ حَادَا بلکہ انہی میں سے بلے نے یہ حرکت کی ہے فَاسْعَلُوْهُمْ تُمْ ان سے پوچھلو ان کانو یا انتقون اگر وہ بول سکتے ہیں وَقَانَ النَّاسِ عَعْرِفُونَا اور لوگ جانتے تھے اَنَّ الْأَسْنَا مَا حِجَارَا بے شک پتھر نہ سن سکتے ہیں وَقَانِ عَعْرِفُونَا اور لوگ جانتے تھے بے جانتے تھے اَنَّ الْحِجَارَا بے شک پتھر نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں وَقَانِ عَعْرِفُونَا اور لوگ پہچانتے تھے جانتے تھے اَنَّ الْسَنَمَ الْأَكْبَرَا اَيْزَنْ حَجَارُمْ بے شک بڑا بُت بھی پتھر ہے وَأَنَّ الْسَنَمَ الْأَكْبَرَا اور بے شک بڑا بُت لائک دیر و طاقت نہیں رکھتا ہے قدرت نہیں رکھتا ہے اَنَّ الْسَنَمَ الْأَكْبَرَا اور بے شک بڑا بُت نہیں طاقت رکھتا ہے کہ بُتوں کو توڑے فَقَالُ الْإِبْرَاہِمَ لوگوں نے براہیم سے کہا اَنَّ الْسَنَمَ الْأَكْبَرَا بے شک بُت نہیں بول سکتے ہیں بے شک بُت نہیں بولتے ہیں پالا عبراہیم نے کہا فَقَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَسْنَمَ جب بُت نہیں بولتے ہیں تو بُتوں کی عبادت تم کیسے کرتے ہو وَإِنَّهَ لَا تَزُرُّ وَلَا تَنْفَى حالاکہ یہ بُتہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں وَقَيْفَ تَسْعَلُونَ الْأَسْنَمَ اور تم بُتوں سے سوال کیسے کرتے ہو وَإِنَّهَ لَا تَنْتِقُوا وَلَا تَسْمَا حالاکہ یہ بودھ نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں وَالَا تَفْحَمُونَ شَئِعَا کیا تم کچھ نہیں سمجھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَا کیا تم اپنے رکھتے ہو سوچ بوجھ نہیں رکھتے ہو وَسَكَتَ النَّاسْ اور لوگ خاموش ہو گئے یعنی لا جواب کو جواب اتھانے وَخَاجِلُونَ اور شَرْمِمْدَا اور نَا دِنَا عزیز طلبہ یہ سبق نمبر پانچ ہے اس کو آپ غور سے ویڈیو سنیے اور سبق کو سمجھنے کی کوسس کیجئے اور مشکل الفاظ لکھ کر کے آپ کے گروہ میں ڈال دیا جائے گا آپ ان الفاظ کو نوٹ کرنے اور نوٹ کر کے یاد کرنے اللہ آپ کو کامیاب کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ